موسیقی 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 میں نے کہا بھائی اٹھا آئند میں دو تو اچھے نکلی آئیں گے میرے ایک دوست کی شادی ہو رہی تھی میں نے کہا دیکھو شادی کرو پڑی لکھی لڑکی سے کرنا کیونکہ تمہارے بچوں کی ماں بنے گی پڑی لکھی ماں بنے گی بچوں بھی تربیہ تچھی ہوگی میں نے کہا نہیں بھائی جائل اور ٹھیک ہے میں نے کہا کیوں میں نے کہا پڑی لکھی لڑکی سے شادی کروں گا اس کی فرمایشیں پڑی لکھی ہوں گی ہم نے پیٹزا کھانا ہے ہم نے برگر کھانا ہے کہ لگا جائل اور ٹھیک ہے اس کا کمپوٹیشن کی خانتان میں ہوتا ہے آپہ رضیہ کے پندرہ بچے میرے دین ہیں وہ گھری گھر میں گھوٹ کھوٹ کے لڑکے مر جاتی ہے یہاں پہ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوانے تو بیٹھے یا کتنے کوانے کتنے بیٹھے ہیں ہزارہ مجھے بتائیں شادی شدہ کتنے بیٹھے ہیں کی تو آدمی آئیں گے شادی شدہ لوگ ہستے ہیں نا مجھے خوشی ہوتی ہے میرا مشہ ہے کہ میری باتوں سے شادی شدہ انجوائے کریں خوش رہیں کیونکہ دکھی انسانیت خدمت ثواب کا کام ہے اور بڑی دالہ پہ یہاں دکھی انسانیت موجود ہے میں پرگرام کو شروع کر رہا ہوں میرا آپ کا ایک رشتہ مستقل یہاں پر رہے گا اور آرٹسٹ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے ایک بات آپ سے یہ عرض کر رہی ہے کہ یہاں جتنے بھی آرٹسٹ آئیں ہمارا میڈیا جو ہے اتنا پاورفل نہیں اس کے باوجود جتنا بھی ہے ہمارا ٹیلنٹ بڑا پاورفل ہے یہ خدا تعالی نے ایک عجیب سی صلاحیت دی ہے پاکستان میں کہ جس شعبے میں بھی ٹیلنٹ کو اٹھا ہے وہ بغیر پروجیکشن کے خود با خود پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے لوگوں کو بلتے ہیں یہ کیا ہوگا ہے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کے پاس میڈیا اتنا مضبوط نہیں ہے آپ کی فلم کی اتنی پروجیکشن نہیں ہے آپ کی ٹیلیویجن کی اتنی پروجیکشن نہیں ہے اس کے باوجود آپ لوگ کس طرح دنیا پر چھا جاتے ہیں میں نے کہا ہمیں صرف اور صرف اگر پروجیکشن ہے تو وہ اللہ تعالی کی ذات کی ہے یا ہمارے اپنے پاکستانی بھائیوں کی ہے اس کے علاوہ ہمیں پروجیکشن نہیں ہے اور جہاں پہ اتنے سنسپل لوگ ہوتے ہیں میں ایک بات اور کہتا ہوں جو دعا کیتی ہے اپنے وطن کے لیے کیونکہ اب مجھے ڈر لگنے لگے قسم سے پہلے شو ہوتے تھے نا کراچی کوئی ہوتنگ کرتا تھا میں جواب دیتا تھا مزا دا اب ڈر لگتا ہے کسی نے ہوتنگ کی میں نے مزاق میں جواب دی دیا اسے پورا لگ گیا صبح پوری میں مل رہے ہیں تو کیا فائدہ بھائی آپ نے سیدھی سیدھی بات کر رہے اللہ کرے گھر جائے تو اتنے سارے جب لوگ بیٹے ہوتے ہیں لڑائی کسی چیز کی بھی نہیں ہوتی ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کس بات پہ ہم لڑ رہے ہیں تو جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس میں ہر زبان کے بولنے والے پاکستان کی تمام زبانیں کچھ صورت ہیں جب اتنے لوگ ہوتے ہیں میری ایک دعا ہوتی ہے اور ایک پیغام ہوتا ہے کہ جس طرح یہاں سب حصر ہیں آپ اسی طرح پورے پاکستان کے لوگ تھٹے مار مار کیا ساتھ ہیں ہم کسی زبان کے لیے کسی رنگ کے لیے کسی نصب کے لیے نڑنے جگڑنے والے ناؤ ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن کو ماننے والے سچے مسلمان اور پکے پاکستان اس کے لام باکستان تینکیو ریما دھاکا نائنٹی ایک ریما کا نام آتا ہے کسی ہیروین کا نام آتا ہے تو بیویں اگرڈ ہو جاتی ہیں اور میان یوں ہو جاتی ہیں پچیس پچیس شادی جن کی ہو جاتے ہیں پچیس پچیس سالبار وہ بڑے بیسنے ہو جاتے ہیں پچیس سالبار تو شگلیں ملنے لگتی ہیں بہن بھائی لگنے لگتی ہیں بچے اپو کو بلتے ہیں اپو مامو بات سنیے در بات سنیے اممہ بھپو کیا آل ہے آنکھے تو وہ سسٹم ہی سارا آٹومیٹکلی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ حالات آئیس طرح تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے پاکستان نے دھماکہ کیا اور ایسا دھماکہ کیا ہم شریف لوگ ہیں اور اس طرح ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو شروع آف کریں لیکن جب کوئی ہمیں تنگ کرتا ہے تو ہم اس کو جواب بھی بڑا گہرا دیتے ہیں اور بڑا پختا جواب دیتے ہیں کہ ہم پاکستانی کے ہیں نا جی اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا یہ ٹائٹل رکھا گیا ریما تھماکہ 98 پاکستان میں ہر شوہ میں بڑا ٹیلنٹ موجود ہے بڑے تھماکے موجود ہیں یہ نوجوان نسل کے کچھ بگڑے وے فنگاریاں موجود ہیں یہ میرے دوست ہیں اور بڑے زبردست اور بہت ٹیلنٹ ہیں پاکستان میں اس وقت ان کا توتی بول رہا ہے اور یہ دیکھیں وکیل اور کامبیر ان دولوں کے بڑے چانسز ہیں کہ یہ دوزف میں جائیں گے کیونکہ جھوٹ بہت بولتے ہیں کہ یہ دنیا کا آخری اچھا فنگار ہے اس کے بعد گورنڈ نے پابندی لگا مگر میں اس طرح نہیں بولتا ان کے بعد بھی دوسرے آنگے پیچھے ہم بھی کسی کے بعد آئے ہمارے پیچھے بھی پوچھ لوگ آئے گئے اسی طرح اس وقت موجودہ دور میں ان سے اچھا پاکستان میں یا اسٹرس کے گروپ نہیں ہے آپ کی بہت ساری تعلیوں میں چاہیئے ان کے اوصلہ افضائی کے لیے آپ کی زبردست تعلیوں ہیں نائٹ ٹیپل پینٹ آپ کی بہت ساری تعلیوں ہیں